اسلام علیکم پیارے پاکستانیوں پیش خدمت ہیں آج کی تازہ خوش خبریاں افسر اور جوان خطرات کی پیش نظر پیش آورانہ مہارت پر توجہ رکھیں آرمی چیف آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا ہے کہ افسر اور جوان خطرات کی پیش نظر پیش آورانہ مہارت پر توجہ رکھیں عالی مہارت اور تربیت ہر چیننج کے موثر جواب میں اہم کردار ادا کرتی ہیں آئیس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے لہور کور کی فیلڈ ایلیا کا دورہ کیا آرمی چیف کو فارمیشن کے آپریشنل تیاریوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی آرمی چیف نے ڈیوٹی پر معمور جوانوں سے ملقات کی آرمی چیف نے چھوٹے ہتھیاروں کی فائرنگ کا مشاہدہ کیا انہوں نے جوانوں کے پیشاورانہ صلاحیتوں اور تربیت کے آلہ میار کو سراہا آرمی چیف نے کہا کہ افسر اور جوان خطرات کے پیش نظر پیشاورانہ مہارتوں پر توجہ رکھیں آلہ مہارت اور تربیت ہر چیننج کے موثر جواب میں اہم کردار ادا کرتی ہے اس موقع پر کور کمانڈر لاہور لیفٹنن جنرل عبدالعزیز بھی آرمی چیف کے ہمراہ تھے پاکستان کی بڑی کامیابی پندرہ مارچ اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن منانے کی کرادات منظور اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی نے اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن منانے کی کرادات متفقہ طور پر منظور کر لی ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودری کے مطابق پاکستان نے او آئی سی کی سنتالیسویں وزراء خارجہ کانسل اجلاس میں ایک کرادات پیش کی تھی جس میں پندرہ مارچ کو اسلاموفوبیا کے خلاف دن منانے کی تجویز پیش کی گئی تھی اور اب پاکستان کی سفارتی کاوشیں رنگ لے آئی ہیں او آئی سی میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے اسلاموفوبیا پر پندرہ مارچ کو عالمی دن منانے کی کرادات پیش کی گئی جو متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پندرہ مارچ کو عالمی سطح پر منانے کے لیے او آئی سی کاوشیں کر رہی ہے وزیر خاجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان نے بین المذاہب ہمہنگی کی کوششوں کی حمایت کی ہے اسلاموفوبیا کی بھٹتے رجعان روپنے کے لیے وزیر آزم عمران خان نے آواز اٹھائی اسلاموفوبیا کے رجعان سے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ او آئی سی کی جانب سے پندرہ مارچ کی حمایت مسلمانوں کی ترجمانی ہے یہ دن منانے سے غلط فہمیوں کی ازالے میں مدد ملے گی ہم بین المذاہب اور ثقافتی ہمہنگی کے لیے پرعظم ہیں دوسری جانب اسلامی ممالک کی تاون تنظیم او آئی سی اسلاموفوبیا کے بھٹے رجعان کے خلاف خصوصی مہم چلانے پر تیار ہو گیا اس حوالے سے تنظیب کی جانب سے ایک ٹویٹ پی کی گئی جس میں او آئی سی کے سیکٹری جنرل کی جانب سے ٹرائس چرچ واقعہ کا سال مکمل ہونے پر شہدہ کو خراج تحسین پیش کیا گیا ایک اور ٹویٹ میں سیکٹری جانرل ڈاکٹر یوسف نے پندرہ مارچ کو اسلاموفوبیا کے خلاف دن منانے کے حوالے سے قوام متحدہ اور دیگر عالمی تنظیموں کو یاد دہانی کروائی کہ ہر سال پندرہ مارچ کو اسلاموفوبیا کے خلاف رجعان کو روکنے اور مسلمانوں کے خلاف ادم برداشت اور نفرت کے بارے میں عالمی سطح پر شعور اجاگر کیا جائے ریجسٹرڈ ستر سال سے زائد عمر کے شہریوں کو ووکن ویکسینیشن کی اجازت ستر برس سے زائد عمر کے ان شہریوں کو پہلے آئیں پہلے پائیں کی بنیاد پر کورونا ویکسین لگانے کی اجازت دے دی ہے جنہوں نے پہلے ریجسٹریشن کروا لی ہے انسی او سی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ انسی او سی نے ستر سال یا اس سے زائد عمر کے شہریوں کو ووکن ویکسینیشن کی اجازت دے دی ہے بیان میں کہا گیا کہ ستر برس یا اس سے زائد عمر کے ریجسٹرڈ شہری آج سے کسی بھی ویکسینیشن سینٹر میں جا کر بغیر نمبر کے ویکسینیشن لگوا سکتے ہیں انسی اوسی نے کہا کہ اس کے لیے قومی شناختی کار کی ضرورت ہوگی جبکہ ریجسٹریشن ایک ایک چھے چھے پر قومی شناختی کار نمبر بھیج کر کروائی جا سکتی ہے بیان میں کہا گیا کہ اس کا نفاز ازاد جمہور کشمیر اور گلکت بلتستان سمیت ملک بھر میں ہوگا یاد رہے کہ پاکستان میں کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن لگانے کا عمل گزشتہ ماں چین سے ویکسین کے پہلی کھیپ پہنچنے کے بعد شروع ہو گیا تھا ویکسینیشن کے پہلے مرحلے میں صفحے اول کی طبعی عملے کو ویکسین لگائی گئی جس کے بعد 22 فروری کو ڈاکٹروں، نرسز، فارماسوٹیکلز اور دیگر طبعی عملے کی ریجسٹریشن ہوئی روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں کمی انٹر بینک مارکٹ میں پیر کو روپے کے مدے مقابل ڈالر کی قدر میں کمی ہوئی جبکہ اوپن مارکٹ میں روپے کی بہن نسبت ڈالر کی قدر بھڑ گئی مارکٹ سے محصول اطلاعات کے مطابق انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر کی قدر مزید 14 پیسے کی کمی سے 156 روپے 99 پیسے کی سطح پر بند ہوئی جبکہ اس کے برقس اوپن کرنسی مارکٹ میں ڈالر کی قدر 20 پیسے کے اضافے سے 157 روپے 50 پیسے کی سطح پر بند ہوئی سٹاک مارکٹ میں تیزی کا رجھان سو انڈیکس میں 989 پوائنٹس کا اضافہ پاکستان سٹاک مارکٹ میں تیزی کا سلسلہ پیر کے روز بھی جاری رہا اور کاروباری ہفتے کے پہلے روز کے ایسی ہنڈرڈ انڈیکس میں مزید 989 پوائنٹس 2.23 فیصد کا اضافہ ہوا کاروبار کے اختتام پر سو انڈیکس کی سطح 44,766 پوائنٹس رہی پیر کے روز انڈیکس کی کم ترین سطح 43,788 اور بلند ترین سطح 44,849 پوائنٹس رہی سب سے زیادہ تیزی سمٹ کے شعبے میں دیکھنے میں آئی جس نے انڈیکس میں 133 پوائنٹس کا اضافہ کیا جس کے بعد ٹکنالوجی اور مواصلات کے شعبے نے 117 کا اضافہ کیا سمینہ پیرزادہ پاکستان میں کرونا ویکسین لگوانے والی پہلی ادھاکارہ ان دنوں پاکستان میں عالمی وبا کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کا دوسرا مرحلہ چل رہا ہے جس میں 60 برس سے زائد عمر کے افراد ویکسین لگوا رہے ہیں کل صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور ان کی اہلیہ سمینہ علوی نے اسلام آباد میں کرونا ویکسین لگوائی تو دوسری جانب پاکستان کی سینئر ادھاکارہ اور میزبان سمینہ پیرزادہ نے بھی عالمی وبا کی وجہ بننے والی کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگوالی سمینہ پیرزادہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر پر شیئر کی گئی ٹویٹ میں اپنے فالورز اور مدہوں کو ویکسین لگوانے سے متعلق بتایا اپنی ٹویٹ میں سمینہ پیرزادہ نے ایک تصویر پوسٹ کی جس میں وہ ایک کرونا ویکسینیشن سینٹر میں ویکسین لگوال رہی ہیں ادھاکارہ سمینہ پیرزادہ نے ٹویٹ میں تصویر کی کیپشن میں لکھا شکریہ اور شاباش پاکستان ارشد چائے والا نے بھی اپنی پارٹی کر ڈالی موڈل ارشد چائے والا نے بھی پارٹی گل کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اپنی پارٹی کر ڈالی صرف ایک تصویر کے ذریعے چائے کی ڈھابنے سے موڈلنگ کی دنیا میں قدم رکھنے والا نوجوان موڈل جسے دنیا ارشد چائے والا کے نام سے جانتی ہے تاہم وہ شو بس کے دنیا میں زیادہ دے نہ رکھا شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے کے بعد ایک میوزک ایلبم میں کام کیا اور پھر منظر سے غائب ہو گیا بعد ازا نوجوان موڈل نے شو بس کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اسلام آباد نے اپنے نام سے کیفے کھولا جس کا نام کیفے چائے والا رکھا جو اسلام آباد کی دی چوک پر روف ٹاپ کیفے ہونے کی وجہ سے ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے اور انہوں نے اس نام سے پاکستان بھر میں کیفے کھولنے کا ارادہ کر رکھا ہے ارشد چائے والا کی طرح ہی ایک ویڈیو سے شہرت کی بلندیا کو چھونے والی پارٹیکل دانار مبین بھی آج کل خبروں کی زینت بنی ہوئی ہیں اور اپنی شہرت کو انجوائی کر رہی ہیں یوٹیوبر دانار مبین کی پارٹی ویڈیوز کے چچے سہرت پار بھی پہنچ چکے ہیں پاکستان میں بھی سیاسی شوبیس اور کرکٹ سے وابستہ شخصیات نے پارٹی گل کی ویڈیوز پر مینز بنائی اور اب ارشد چائے والا نے بھی اپنی انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ویڈیو شیئر کی ہے جس میں وہ پارٹی گل کے انداز میں اپنے کیفے اور سٹاف کا تارف کروا رہے ہیں ارشد کو ویڈیو میں دیکھا اور سنا جا سکتا ہے یہ میں ہوں یہ میرا کیفے ہے اور یہ میرا سٹاف ہے لیکن ارشد نے اس ویڈیو میں مزید اضافہ کرتے ہوئے کہا یہ ایک بار پھر میں ہوں یہاں پارٹی ہو رہی ہے آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے پاکستان زندہ بات